بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جرم ہے لیکن پھر بھی ہمارے لوگ اس کو کرتے ہیں جو کہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں وہ یوں ہے کہ ان لافول کمپلسری لیبر غیر قانونی طور پر جبری محنت لینا جو کوئی کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف محنت کرنے کے لیے ناجائز طور پر مجبور کرے یاد رکھئے پھر دور آتا ہوں جو کوئی کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف محنت کرنے کے لیے ناجائز طور پر مجبور کرے اس کو پانچ برس تک سزا ہو سکتے ہیں جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں چار دنیا دی چیزیں ہیں ایک وہ شخص جو جبری طور پر مشقت لے رہا ہے اس کا موجود ہونا نمبر ایک نمبر دو وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا ہے جس سے جبری مشقت لی جا رہی ہے دو پھر اس کی مرضی کے خلاف اگیست ہز بل اس کی مرضی کے خلاف اس کی کونسنٹ کے بغیر اس کی مرضی کے خلاف پھر اللہ فلی غیر قانونی طور پر ناجائز طور پر اس سے مشقت کرنے پر مجبور کرنا مثال کے طور پر کھٹ مزدور ہے اس کو ہر صورت میں کہنا کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے آپ نے کھٹ کے اندر مزدوری کرنی ہے صبح زبردستی اس کو اٹھانا اور کھیت کے اندر چھوڑ دینا اور کھیت سے اس سے کھیت میں کام کروانا کھیت مزدور کے طور پر وہ کام نہیں کرنا چاہتا اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام لینا یہ قانون انجور میں بٹھا مالک اگر مزدور کو بٹھے بٹھ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو ایسا لیا گیا کام غیر قانونی ہے ایسا کیا گیا فیل غیر قانونی ہے اس کے لیے بانڈر لیبر ایبلوشن سسٹم ایک نائنٹین نائنٹی ٹو مطارف کروایا گیا تھا جس میں اب امنٹ کر دی گئی ہے وہ ایک علیدہ ہے اس پر علیدہ ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کریں گے لیکن یہ سیکشن تین سو چھوٹر پاکستان پی نرکون کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کو سزا دی جائے گی سات برس جرمانہ اور دونوں یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اب اس کی جزبے وہ بھی بڑی این ہے جو کوئی کسی جنگی قیدی یا تحفظ میں دیئے گئے شخص کو پاکستان کی مسئلہ افواج میں جبرن خدمت ایلے پر مجبور کرے گا اسے دونوں قسم میں سے ایک سزا دی جائے گی جو پانچ برس تک ہو سکتی ہے اس دفعہ میں جنگی قیدی اور تحفظ دیئے گئے شخص کے وہی مانی لیے جائیں گے جو ان الفاظ کو آرٹیکل چار جنیوہ کنونچن نے بارہ آگس انیس سو انچانس کے جنگی قیدیوں کے سلوک کے سلسلہ میں اور آرٹیکل چار جنیوہ کنونچن نے شہری آبادی دوران جنگ کے سلوک کے سلسلہ میں علب ترتیب مقرر کیے ہیں جن کی تحصیل پاکستان نے دو جون انیس سو اکاون کو کی یعنی یہ جنیوہ کنونچن کو فالو کیا جائے گا اس کے آرٹیکل چار کو فالو کیا جائے گا جس کے ہم سگنیٹری ہیں پاکستان جس کا سگنیٹری ہے اب اس جنگ کے اجزاء یہ ہیں کہ کسی شخص کو ناجاز طور پر یا خلاف قانون مجبور کرنا ایسی ناجاز مجبوری کسی شخص کو اس کے مرضی کے خلاف محنت کرنے پر مجبور کریں شہادت سے ثابت کرنا ہے کہ ملزم نے زیر بیعث شخص کو مزدوری کے لیے مجبور کیا ایسی مجبوری غیر قانونی تھی اس شخص نے اپنے مرضی کے خلاف مجبوری کی اس جنگ کی ایک خامی ہے کہ یہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے ناقابل دست اندازی پولیس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ علاقہ مجلس سیٹ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے جب اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے ناقابل دست اندازی پولیس ہے اور قابل حجازی نامہ ہے قابل سماعت ہر مجسٹر انڈیس کو جو ہے وہ سماعت کر سکتا ہے تو یہ تھا جبری مشکت کا قانون بانڈر لیبر ایبولیشن سسٹم ایک نائنٹین نائنٹی ٹو پر جو ہے وہ قال ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو جاری کریں گے وہ بھی بڑا اہم لیکچر ہوگا چونکہ اب امنمنٹ اس کے اندر کر دی گئی ہے اور پیشگی کے حوالے سے بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے شیئر کرنا مدبوریے گا آپ کا بہت شکریہ